حکومت اور آپوزیشن کی جنگ میں عوام متاثر ہو رہے ہیں ملک میں بے تہاشا مہنگائی کے وارشاری ہیں آٹا دانی گی اور چاہل سمیت دیگر اشیخ اور دنوش آم آدمی کے لیے خریدنا مشکل بن گیا شہری کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکی جبکہ موجودہ نون لیگ کے تحادی حکومت بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکا اعزاز خان کی رپورٹ دیکھے ملک میں مہنگائی کا راج برقرار ہے حکمران عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں پشاور شہر میں بھی اشیخ اور دنوش کی قیمتیں تحال کم نہ ہو سکی آٹا دالے اور گیسے میں دیگر ضروریات زندگی عام آدمی کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا ہے سب لوگ کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص کچھ ہمارے میڈل کلاس ہے ان کے پونچ سے بہت سارے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں پشاور کے شہری کہتے ہیں موجودہ بے تحاش مہنگائی کے باعث عوام حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں شہریوں کا گلہ ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے پہلے عمران خان صاحب تھے عمران خان صاحب آئے ہیں جی میں مہنگائی ختم کروں گا کروں گا کروں گا اور اب شباہ شریف تشریف لائے ہیں انہیں نے تو جو ہیں زمین میں ہی گاڑ دیا ہے انسان کو غریب آدمی کی موت ہی رہ گئی ہے کیونکہ اس کے بعد غریب آدمی کیا خریدے گا بیس کلو آٹے کا تہلہ جو ہے وہ بائیس سو روپے میں ہو گیا ہے گوش بھی جو ہے نا مہنگائی سب کچھ مہنگائی کی چکی میں ہیں جو غریب بند ہے وہ پس رہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کی ریج ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کو پوری کر سکے باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں آدھر فیسیلٹیز ہیں ان کو تو چھوڑی دیں آٹے کو دیکھیں تو آٹا جو ہے وہ دو سے دھائی ہزار روپے کے درمیان میں جو ہے وہ آٹے کا جو ہے وہ پیکٹ مل رہا ہے اسی طرح گھی کی قیمتیں اور باقی جو بجلی کی قیمتوں کو آپ دیکھیں گیس کی قیمتوں کو آپ دیکھیں گیس اویلیبل بھی نہیں ہے تو عام آدمی کے لیے جو ہے یہ کافی یہ چیزیں جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہیں تو وہ کیسے سروائف کرے گا پشاور کے شہری زل انتظام کی کارکردگی سے بھی مایوس ہیں کہتے ہیں چیک ان بیلس نہ ہونے کے باعث جارہ ترد دکاندار خودساختہ مہنگائی کرتے ہیں جس کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے کمرامین اسد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور